ان کے لب رنگی کی نتھا برے تھی کے جس نے شاکیل وارسی کی طرف سے ایک سوال پوچھتے یہ ہے کہ زکاة کی رقم کو مدرسے میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے کیونکہ آج کل جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو خود اتنی رقم موجود ہوتی ہے کہ ان پر زکاة واجب ہوتی ہے ایسی صورت میں وہ شرعی فقیر بھی نہیں ہوتے تو اب شرعی فقیر کا ملنا بہت زیادہ مشکل ہوتا اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ شخص فقیر ہے یا نہیں ہے تو ایسی صورت میں زکاة کا کیا حکم ہے اور مدرسے میں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے تو دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ یہ جو آج کل کے چلنے والے بھیکاری ہیں جو بھیک مانگنے والے ہیں ان کو تو زکاة کی رقم نہیں دینی چاہیے بلکہ تو ان کو مانگنے پر بھیک دینا بھی جائز نہیں ہے اس کے لئے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک ڈسکریپشن میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور کیونکہ ان کی تو ایک دن کے آمدنی کم سے کم ایک دو ہزار روپے نورمل ڈے میں ہوتی ہے اور رمضان کے مہنے میں تو چار پاس ہزار روپے یہ لوگ آرام سے مانگ کر ہی ہٹے کر لیتے ہیں تو ان کو زکاة دینا تو بلکل بھی درست نہیں ہے کہ ان کے پاس بیک گراؤنڈ میں اتنا کھانے پینے کا سامان اور بینک ویلنز موجود ہوتا ہے کہ زکاة لینے کے حق دار نہیں ہے اب رہائیے کہ اگر زکاة ان کو نہ دی جائے تو شرعی فقیر سے مراد ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو آپ سمجھتے ہو کہ مانگنے والا ہی فقیر ہوتا ہے کہ اس کو زکاة دی جاتی ہے شرعی فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص کے جس پر زکاة واجب نہ ہو یعنی وہ شخص جس پر اتنا مال نہ ہو کہ وہ صاحب نساء ہو اس کا سیدھا سا قائدہ یہ ہے کہ جو شخص زکاة دے نہیں سکتا وہ زکاة لے سکتا ہے یعنی یہ ہے کہ جس پر زکاة واجب نہیں ہے جو زکاة ادا نہیں کرے گا جس پر زکاة واجب نہیں تو وہ شرعی فقیر ہے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے البتہ یہ ہے کہ وہ اہل بیعت میں سے نہ ہو یعنی سید نہ ہو کہ اگر خاتون کو دیں تو وہ سیدہ نہ ہو تو اگر یہ غیر سید ہے اور اس پر زکاة واجب بھی نہیں ہے اب اگرچہ یہ کھاتا پیتا بھی ہے یعنی گھر گرستی اس کی ٹھیک ٹھاک اور دکھنے میں یہ سا لگتا ہے کہ کام وغیرہ روز کرتا ہے اور کام پہ بھی جاتا ہے اس کا اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام بھی ہے مگر اس پہ اتنی رقم نہیں ہے کہ زکاة واجب ہو سکے تو ایسی صورت میں اس کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے ہمارے عوام میں مشہور دراصل یہ ہے کہ وہ فقیر اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھیک مانگ رہا ہو وہی شرعی فقیر ہے تو ایسا نہیں ہے یہ جو بہت زیادہ غریب ہوگی جس کی حالت نظر آتی ہوگی اس پر کھانے پینے کا نہیں ہے وہ شرعی فقیر ہے تو ایسا نہیں ہوتا شرعی فقیر اچھا خاصہ شخص بھی جو دکھنے میں کام کرنے پر بھی قادر ہو سکتا وہ بھی شرعی فقیر ہو سکتا ہے جس پر زکاعت واجب نہیں ہوتی ہے سیدھا زکاعت ہے تو اس کو زکاعت دی جا سکتی ہے اور دیکھنے میں اس کے حالات اگر ٹھیک ٹھاک لگیں کھاتا پیتا لگے اچھا کپڑا پینتا بھا لگے لیکن یہ کہ وہ شرعی فقیر ہے تو ایسا صورت میں اس کو زکاعت دینے سے زکاعت ادا ہو جائے گی اب رہائیے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے آس پڑوز میں یا رشتے داروں میں یا علاقے کے اندر کون شخص ایسا ہے کہ جس کی مالی حالت تیزنی تنگ ہے یا اتنی تنگ دستی میں گزارہ ہو رہا ہے اگرچہ وہ بھیک نہیں مانگتا تو اس کو بھی زکاعت آپ دے سکتے ہیں اور علاقے میں اس چیز کا معلوم کرنا پتہ لگانا بہت آسان ہوتا ہے کہ کون شخص یعنی آس پڑوز میں کہ کی شخص کی حالت کیسی ہے اور کہ شخص کے ماں کتنے کمانے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان بھیکاریوں کو چھوڑ کر آس پڑوز میں دیکھیں کہ ان میں اگر کوئی ایسا غربہ غریب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کو زکاعت بھی دے سکتے ہیں اگر آس پڑوز میں ایسا نہیں ہے یا پھر آپ کو معلوم نہیں چل پاتا کہ کون شریف فقیر ہے اس پر زکاعت واجب نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ رشتے دار خاندان کو دیکھیں سب سے پہلے کہ اس میں بھی بہت سارے لوگ بہت سارے خواتین بیوہ وغیرہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں اور ان کے پاس شادی کے لیے لڑکیاں بھی موجود ہوتی ہیں اور کمانے والے لڑکے اتنے نہیں ہوتے یا لڑکے ہوتے ہیں مگر چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا گزارہ بھی بہت زیادہ دشواری کے ساتھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے رشتے دار خاندان میں دیکھیں کہ ایسی کون سی خواتین ہے جو زکاعت کی زیادہ حق دار ہیں تو ان کو سب سے پہلے زکاعت دی جائے اور ان کی مدد کی جائے کہ وہ اپنی حیاء کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ یہ لوگ پھیلاتے بھی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اگر ان کی مدد کی جائے گی تو زیادہ مناسب رہے گا اور پیسے کبھی صحیح استعمال ہوگا اور اگر خاندان اشتہ داروں میں بالفرض ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو زکاعت کا حق دار ہو لینے کا یعنی سارے غنی ہیں تو ایسی صورت میں آپ مدرسے میں بھی زکاعت دے سکتے ہیں بشہر دیئے کہ مدرسے والے جن کو آپ زکاعت دیں متولی کو ان کو یہ آگاہ کرنا ضروری ہے ان کو بتا دیں کہ یہ رقم زکاعت کی ہے تاکہ وہ اس کا شرعی ہیلا کر کے اس کو استعمال کر سکے کیونکہ مدرسے پڑھنے والے بچوں میں غنی بھی ہوتے ہیں سید بھی ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں زکاعت کی رقم تو نہ سید کو دی جا سکتی نہ وہ اس کو استعمال کر سکتے اور نفلی صدقہ تو بتانے کی خیر ضرورت نہیں ہے مگر یہ کہ زکاعت کی رقم کو تو واجب والے کو خاص طور سے بتا دینا چاہیے تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکے تو ممکن ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا کہ آج کل کے اگر بھیکاری کو آپ سمجھتے ہیں کہ انہی کو زکاعت دی جائے تو ایسا نہیں ہے آپ شرعی فقیر کو تلاش لیں آس پڑھو اس میں خاندان کے اندر رشتہ داروں میں اور ایک چیز اور جن رشتہ داروں کو زکاعت دی جا سکتی ہے کہ ان کو نہیں اب سوال یہ آتا ہے تو اس کے لئے میں پہلے سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک ڈسکریپشن کے اندر موجود ہے نیچے ڈسکریپشن میں آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ کن رشتہ داروں کو زکاعت دی جا سکتی ہے تو اس پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں کہ کن کو زکاعت دے سکتے ہیں کن کو نہیں تو آپ کا وہ مسئلہ بھی بالکل واضح ہو جائے گا کہ آپ خاندان میں کس کو زکاعت دیں اور کس کو نہیں البتہ یہ کہ ان فقیروں کو چھوڑ کر شریف فقیر پڑوسی ہوں رشتہ داروں کو ان کو زکاعت دے دیں مدرسے میں بھی زکاعت دیں دیں ساری صورتیں اس میں جائز ہیں